عوامی جذبہ تعلیم پر حکمرانی کرتا ہے تاکہ وہ عوامی جوش و الولا دنیا پر حکمرانی کرے ٹائنز کرپ کے چیرمنگ لی جن یوان کا خواب تھا کہ وہ ٹائنز کی ایک بین الاقبامی یونیورسٹری کی بنیاد رکھے جو کہ ٹائنز ٹریم آف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یونیورسٹری رکھتے ہیں ٹائنز انٹرنیشنل ہیلتھ انڈسٹریل پارک ایک کلومیٹر دو رقبوں پر محیط ہے جس پر سات ارب آر ایم پی کی کل سرمایہ کاری ہوئی ہے جس کی سالانہ آمدن تیس ارب آر ایم پی ہے یہ مسنوعات کی تحقیق کو ترقی پائلٹ پلانٹ ٹیسٹ سنٹر، مینیفیکٹرنگ، طبی تحقیقی ادارے، بڑے کانفرنس حال اور نمائش گہوں پر مشتمل ہے پارک کی تمام کاروباری اقسام نے ٹائنز گروپ کی ایک وسیع ہیلپ انڈسٹری تشکیل دی ہے یہ پوری دنیا میں سارفین کو شاندار اور خاطرخواہ ہیلپ پروڈکشن کے علاوہ عوام کو صحت کا ایک سائنسی نظام فراہم کرے گا سال انیس سو نینیانوے میں ترقی کے ابتدائی دور میں انہوں نے فیصلہ کنطور پر سرمایہ کاری کی اور ٹائنجن ٹائنشی کالج قائم کیا جو کہ ٹائنجن کی واحد پرائیویٹ یونیورسٹی ہے ٹائنجن ٹائنشی کالج کی بنیاد ٹائنین یونیورسٹی کی تعمیر عمل میں آئی جو کہ تین آشاریہ دو مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور اس عمارت کا مجموعی رقبہ اکیس لاکھ مربع میٹر ہے جبکہ اس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تیس ہزار طلبہ کو داخلات ہی آگیا یہ یونیورسٹی میڈیسن، انجنرنگ، سراد، سائنس، بزنس، لیبرل آرٹس، آرٹ اور ڈیزائن کے شباجات پر مشتمل ہونے کے علاوہ پچاس سے زائد کے مضامین جیسے سائنس، انجنرنگ، سراد، ٹپ، منیجمنٹ، عدب، قانون اور فن کا بھی اہادہ کرتے ہیں کیمپس ایک بہترین ٹرانسپورٹ ٹیٹ ورک ہے جو قریبی ہلاکوں کے طلبہ کو سہولیات فراہم کرتا ہے اور کیمپس کو شہر سے جوڑے رکھتا ہے یہ کیمپس دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا اس کا مجموعی ڈیزائن نہائیت امدہ اور شاندار ہے اس کا طرز تعمیر ایک منفرد مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے باغات اور مناظر قدرتی اور دلکش ہے یہ نہ صرف ان کا بیرونی ڈیزائن اور اندرونی تازین و عرائش رنگوں کا امتداج کرتا ہے مختلف قسم کے مضامین کی خصوصیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے بلکہ جدید ترین اور سمجھدارانہ مکانی منصوبہ بندی کا اکاس ہے جو کہ مختلف نمونوں کے امتداج کو آزادی سے تدلیل کر سکتا ہے تاکہ یہ پڑھائے جانے کے عمل اور مختلف شعبوں میں سائنسی تحقیقی سرگرمیوں سے ہم اہنگ رہے اس کے بیرونی اور اندرونی ساخت مکمل طور پر مختلف شعباجات کی نظریاتی اور ثقافتی سرگرمیوں اور مختلف افوال کی جامعیت کی اکاسی کرتا ہے اس کی مرکزی ساخت ادگرد کی سہولیات اور باغات کی تزین ایک حسین امتداج ہے جو کہ اسادزہ اور طلبہ کو پڑھانے، سیکھنے اور تحقیقی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے کفیل، آرامدے اور پرتائیوش ماحول فرام کرتا ہے کیمپس کا مرکزی حصہ جو کہ کیمپس کے بلکل وست میں واقع ہے نہایت کشادہ اور مسموعی چٹانوں اور ندیوں پر مشتمل ہے اور ٹین یا یونیورسٹری کا وستی حصہ تشکیل دیتا ہے میوزیم جو کہ مرکزی حصہ کے نچلے فلور پر واقع ہے نیچرل سائنسز کے شباجات کو ہیمنیٹیز اور ہسٹریکل کلچر کے شعبے کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ملاتا ہے یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ ایک کیوب کی شکل جیسی لگتی ہے جو کہ اندرونی جوش و ولولہ اور استحقام کو ظاہر کرتی ہے لائبریلی کے اندر مخصوص رنگ مخصوص اشارے کے طور پر شامل کی گئی ہے عمارت میں موجود خالی جگہیں، فرش اور منفرد ڈیزائن، مختلف مضامین کی تعلیم اور مراسلاتی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترطیب دیئے گئے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کی تحقیقی اور تعلیمی سرگرمیوں اور ضروریات کو پورا کیا جا سکے تدسیر سرگرمیوں کو دیر پا مستقم اور صحت مندانہ بنانے کے لیے ٹائنز گروپ نے ٹائنز ایڈوکیشن فرنڈ کی بنیاد رکھی ہے جو کہ اسادبہ کو سائنسی تحقیق اور فیلوشپ کے عوض نوازہ چاہتا ہے اور طلبہ کو اس کے ذریعے سبسیڈی دی جاتی ہے تاکہ سائنسی تحقیق اور صلحیتوں کو فراؤ دیا جا سکے اس دوران یونیورسٹری اپنے مخصوص منصوب آجات کی تکمیل کے لیے تعلیم کے میدان میں مصروف عمل تنظیموں موسیقی 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 سٹیڈیا کی طرح پھرتیلہ متحرک اور ولولا انگیز اور مکمل ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں بسنے والے وفادار اور ایماندار ہیں اس کی تعمیراتی شکل میں کشادگی اور جامعیت کو امد نظر رکھا گیا ہے سٹیڈیا میں کھیلوں کے مقابلے اور اہم تقریبات منقبت کی جا سکتی ہے کیمپس کے قریب لانگ فنگ دریا کیمپس کے اندر ایک دوسرے سے جڑتی اور تمام سمتوں میں پھیلتی مال کی لہروں کا ایک خوبصورت حال بناتا ہے تمام خوبصورت سبزہ دار دریا کے بہتے دھاروں کے ساتھ شانداد طریقے سے قطار در قطار بچھائے گئے ہیں اسادزہ اور طلبہ دریا کے ساتھ چیلکت بھی کر سکتے ہیں اور کشتی کی سہر بھی کر سکتے ہیں یہ غیر معمولی منظر ہے جو کہ آپ کے دماغ کو معتر کرتا ہے اور آپ اپنی تعلیم پر مکمل توجہ دے سکتے ہیں روایتی چینی ثقافت اور جدید سائنسی روح دونوں کو مختلف پلوں، امارتوں، مجسموں اور سبزہ داروں کی شکل میں کیمپس میں شامل کیا گیا ہے اپنی خوبصورتی لطافت اور وقت کے تحرد کے ساتھ کیمپس روایتی ثقافت اور طلبہ میں جدید تعلیم کی حصول کو اجاگر کرتا ہے ٹین ینگ یونیورسٹری عالی تعلیم و ترقی کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے تیزیب و تمدن، ماحول، خوشحالی اور پیشرفت میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور عالمگیریت، سماجی اور جدید ترقی کی خاصیت کی حکمت عملی پر پیرا ہے انڈر گریجویٹ، ایجوکیشن پر توجہ مرکوز کیے ہوئے اور پوری توانائی کے ساتھ گریجویٹ، ایجوکیشن اور غیر ملکی طلبہ کی تعلیم کو پہتر سے پہتر بنانے کے لیے کوشح ہیں ٹائنز گروپ عالمی مارکیٹ پیتیزی کے ساتھ دولت پیدا کرتا ہے اور اپنے سالہ سال کے تجربات کے ذریعے تعلیمی مقصد کو اجاگر کرتا ہے جو کہ اپنے تجربے کے ساتھ تعلیمی مقصد کو اجاگر کرتا ہے جو کہ کئی سالوں پر محیط ہے یہ ایک کاروباری کے ضمیر اور تمنا کا اظہار ہے ٹائن یا یونیورسٹی، ٹائنز کے ایک تیسرے شاندار مقصد کے لیے ٹائنز کو ایک تیسرا تیکنیکی موقع فراہم کرے گی جو کہ ٹائنز کو ایک مزید وسیع آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے قابل بنائے گا ٹائنز کو ایک دیکھنتا و ب확د ہوں ٹائنز کو ایک بد بہتنے ٹائنز کو ایک دیکھنین کو شکریہ